اسلام علیکم this is me حمزہ فہین تو گائز کیسے ہم لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ خریص ہوں گے تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ لے کر آئے ہیں آپ کے لئے اسٹرن سٹار بارہ وولٹ دس امبر کا ڈیجیٹل چارجر جو کہ سپیشل فور کار بیٹری چارجر ہے اور سپیشل فور جنریٹر کی بیٹری کے لئے چارجر ہے آپ نے دیکھا ہوا اکثر کار کے اندر بھی جو ہے پچاس سے پینسٹ امبر تک کی بیٹری لگی بھی ہوتی ہے اور یہی آپ نے جنرینٹر کے اندر بھی دیکھا ہوا کہ پچاس سے پینسٹ امبر تک کی بیٹری لگی ہوتی ہے تو اسی لئے گائز آج کی ہماری ویڈیو اسٹرن سٹار دس امبیر بارہ وولٹ دس امبر کے بیٹری چارجر کے اوپر ہے آج ہم اس کی کریں گے انبوکسنگ اس کے والٹ چیک کریں گے اور اس کا ڈسفلیٹ چیک کریں گے اس کی بیلڈ کوالٹی چیک کریں گے تو چلتے ہیں گائز اس کی پٹا پٹ سے انبوکسنگ کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس اسٹرن سٹارٹ بیٹری چارجر بارہ بول دس امپر کا فرنٹ پر اس کی پکچر دے دیئے کہ اس طرح کا ہوگا اور ہائی کالٹی کے اندر چارجر آتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کار بنی ہوئے یہاں پہ بائک بنی ہوئے یہاں پہ سوزوکی سوزوکی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوزوکی ہو یا رکشہ ہو اس کے اندر بھی پچاس ساٹھ امپر تک کی یا پہنسٹ امپر تک کی بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اس کی بیٹری بنی ہے اور اس کو پھر بیک سیٹر پوری پوری اس کی سپیسیفک شیٹ دی ہوئی ہے جسے آپ اس کو آرام سے اس کو پڑا سکتے ہیں سمارٹ بیٹری چارجر موڈل جو ہے بارہ بول دس امپر ہے آؤٹپٹ وولٹ جس کے بارہ بولٹ ہیں ہائیس بولٹ تیرہ اشاریہ سات بولٹ اس کے پلس فائی پرسن اور انپرٹ اور وولٹ کی بات کرنی ہے تو یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں ہم کلر لکھاوا کہ یہ 110 وولٹ سے 220 وولٹ تک کام کرتا ہے اور چارجر کی رینج جو ہے لیڈ ایسٹ بیٹری اور جیل بیٹری یعنی درائی بیٹری میں بھی ہے کافی حد تک آپ کا یہ کام کرے گا مکمل نیچے اس پیسے تک دیئے کہ کس کس مطابق جو نہیں کام کرتا ہے اور اس کی بیک سیٹر آپ یہ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمارٹ بیٹری چارجر پلس سیف فاس انٹیلیجن اور ہائی ایفیشنسی چارجر ہے تو گائے اس کو ہم لوگ جو ہے فٹا بارٹ سے جو ہے اوپن کر لیتے ہیں باکس کو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا چارجر اس کے شیف کے اندر اس چارجر کو دیا ہوا ہے تو گائے یہ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہمارا چارجر جو ہے نا وہ باکس سے باہر آ چکا اس کی بھی آپ کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فرنک اپنا بھی برینڈنگ قریب ہی ہے اسٹرن سٹارٹ بڑھا ہوت دس ایمپیر کیا اور یہ اس کا ایک ڈسپلی دیا ہوا چھوٹا سا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خوبصورا ڈسپلی دیا ہوا یہ سیپ اور سیپ گائیس وولڈ میٹر اور ایمپیر میٹر ڈوال ہے اور یہاں پہ چارجنگ کا اپشن دیا ہے یہاں پہ جب بیٹری آپ کی فل ہو جائے گی تو گرین لائٹ ہو جائے گی اور یہ بیٹری چارج ہو گی تو ریڈ لائٹ ہو گی اور یہ اوپر کا جو چھوٹا آپ مارک دیکھ رہا ہے اس کو اپر یہاں پہ وولڈ لکھا آئے اور اس کو اپر ایمپیر لکھا آئے اور یہ اس کا وولڈ میٹر بھی ہے اور یہ ہی اس کا ایمپیر میٹر بھی ہے ہم جیسے اس کو بیٹری ساتھ کنیٹ رہیں گے تو اس کا یہ وولڈ شو کر لاؤ گا اور یہ اسٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے ایک ٹیم پہ وولڈ شو کرے گا اور ایک ٹائم پہ یہ ایمپیئر شو کرے گا اور یہ اس کا جو ہے ٹرمینل وارا اس کا جو وائر ہے یہ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فوٹ کا وائر ہے ایک فوٹ کی رینج ہے اس کی اور کافی اچھی وائر لگی ہوئے اس کے ساتھ چالیس شہتر کا گیج ہے پیور چالیس شہتر کا گیج ہے اور کلیم کی بات کری جائے تو کلیم بھی کافی اچھی وائر ہے اس کا کلیم لگ جائے ہوئے اور یہ اس کی ٹو ٹوئنٹی کی ایسی وائر ہے اور اس کے اندر کچھ فیچر دیئے ہیں جیسا کہ یہاں پر اس کے اندر ایگزاست فین لگایا رہا ہے تاکہ اگر آپ پر ایچادر اوور ہیٹ ہو اس کو ایگزاست کر رہا ہے اندر کی جو گرمائش ہے وہ اس کو باہر نکالے اور اس کے اوپر پیچھے بیک سائٹ پوری کی پوری شیٹ دی بھی ہے آپ نے اس کو وارننگ بھی دیا ہے اس کا پوری کی پوری سپیسیفک شیٹ دی بھی ہے اور یہ میٹن چائنا کا ہوتا ہے پاکستانی نہیں ہے میٹن چائنا کا ہوتا تو اب میں آپ کو بیٹری پر لگا کے اس کو چیک کراتا ہوں اس کا ڈسپلے کیسا ہوتا ہے تو اس کو یہاں پر یہ میں بس بارہ وولٹ ساتھ ایمپیر کی بیٹری بڑھی گئے اور یہ اس کو میں نے پلس مینس آپ نے دیکھ لگا اگر پلس مینس آپ بھلت لگاؤ تو آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی تو یہ میں نے اس کا پلس لگا لیا یہ میں نے اس کا جو ہے یہ مینس لگا لیا تو گائچ اس پر ڈسپلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ہے اس پر یہ اون ہو گیا ہے اور یہ اس کا ڈسپلے ہے اس پر یہ 12 اس پر آپ کی جانبیٹری فل ہے لگا ہوںrée گا اس دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لوئے کی جو باڈی ہوتی ہے وہ شوٹ کرتی ہے شوٹ مارتے تو اس لیے جو ہے نا چائنا نا جو نا یہ بارہ اور دس امبر کا پلاسٹک باڈی میں دیا ہوئے اور یہ ایزی ٹو ہینڈ کری ہے آپ اس کو پین پر بھی آرام سے اس کو لے کے جاتے ہیں آپ اس کو کار میں رکھیں آپ اس کو ریگولر کمرشل لیول پر آپ اس کو یوز کریں اور اس کو جس طرح مرز اس کو آپ استعمال کریں اور اس چیزیں بتانا بھول گیا تو یہ کتے امبر سکت کی بیٹی کو یہ چارج کرتی تو گائز میں اس کی میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے 65 امبر تک ہی بیٹری چارج کر رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ اس کو پر سو والی بیٹری لگا دو یا ڈیڑھ سو والی بیٹری لگا دو یہ آور ہیٹ ہو کے یہ خراب ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو لازمی یاد دلا رہا ہوں کہ یہ صرف 65 امبر تک ہی بیٹری ہی چارج کر رہی ہے 65 امبر سو پر کی بیٹری یہ بلکل بھی چارج نہیں کر رہی ہے اکثر میں نے دیکھا اس چارجوں کو لوگوں نے 100 امبر کی بیٹری پر لگایا ہے یا 1500 پر لگ یہ سب و سب بیٹری چارجر ہے یا جنیٹر کے بیٹری کے لیے Raksha یا سوچوکی وغیرہ چھوٹی منٹی گارڈیاں کے لیے یہ سپیشل فور چارجر ہے آپ اس کو اس وٹو کے رہی ہے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی بیٹری لو ہو ہو یا آپ نے چارجر نکال لو ہے اور کسی کی شوق میں بھی پر لیا خراب کر لیں اور اس کو بیٹری چارج کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور میں آپ بتاتا چلوں یہ گریوٹی چارجر نہیں ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیٹری کی جو پر بلکل نو وولٹ سے نیچے آجاتے ہیں آٹھ وولٹ ساٹھ وولٹ پہ آتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یا اس چارجر کو ہم لگا لیں گے تو ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ گریوٹی چارجر نہیں ہے یہ اگر آپ کی بیٹری دس وولٹ پہ ہوگی تو اس کو اپنی بیٹری پہ چارج کر رہے گا یا میکسیم ساڑھے نو وولٹ سے بیٹری کو چارج کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ساٹھ بیٹری دے ہو گئے یا آٹھ وولٹ پہ بیٹری دے ہو گئے یا جو بیٹری بلکل ڈیڈ ہوتی ہے بلکل ڈھنڈی ہوتی ہے اگر آپ اس کو پر لگا ہو گئے تو یہ آپ تک چادر خراب ہو جائے گا اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کو اگر آپ کی بیٹری گریوٹی ڈاؤن ہوتی تو آپ کو اس کو چارجر والے کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے اور اس کو اپنے کلو وارٹ والے ٹرانپارمار والے چارجر پر چارج کرتا ہے یا آپ کو اس چیز کے بھی معلوم ہوا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گریوٹی بیٹری کی ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کو پوری رات لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پوری رات میں چارجر خراب ہو جائے گا کیونکہ چارجر ہو جانا وہ چارج کر رہا ہوتا ہے لیکن بیٹری میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے جو ایمپیر ہوتے ہیں وہ کنزمشن کنزیوم کر رہے ہیں تو اس کی چارجر خراب ہو جائے گا آور ہرہیٹ کی خراب ہو جاتا ہے اور اگر اس کی میکسیمم اپیر کی بات کریں کہ کمپنی نے یہاں پر بارہ وارٹ دس ایمپیر لکھا ہوتا ہے تو کیا یاکر یہ بارہ وارٹ دس ایمپیر دے بھی رہا ہے تو میں آپ کو اس چیز کا کلیر بتاتا دوں اب بھی اس سے بتاتا ہوں یہ میکسیمم چھ ایمپیر دیتا ہے جی آج اس جائے یہ کیونکہ پیور کامپنیٹا ہے کہ اس کو بارہ ولد دس امپیر لگ دیا توٰڈ آئرہ ولد دس امپیر لگ گئی... نہیں یہ بارہ وللد مکسلوم چھ امپیر یا ساڑھے چھ امپیر لگ گا اس سے با ایک امپیر کے اوپر نیک کا نیک کا نہیں ہوتی نہ سات دے گا نہ آٹھ دے گا نہ آ تو دس دے گا Nah wayسی فック، آپ کو بارہ ولد چھ امپیر لگ گا تو کہ ساڑھ امپیر کے رہے فرشqualified رہے اور اگر آپ بیٹری اگر zero to hundred آپ چارج کرو گا تو کم سے کم کم سے کم یہ تین گھنٹے لگا دے گا اگر آپ یہ بیٹری بیٹری خالی ہے اس کو چارج کرنے کے لئے کم سے کم یہ تین گھنٹے لگا دے گا اسے اوپر یہ نہیں لگا ہے اور پاکی اچھی پوائلٹی کا یہ چارج دے رہا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی اگر اس کی پرائز کی بات کری یہ ہے گائز تو اس کی جو پرائز ہے اس کی پرائز ہے چھٹا مینہ دودہ چھوٹی اس کی پرائز ہے گائز اس کی پرائز سیف اور سیف دو ہزار پر پرائز جی ہاں گائز اس کی سیف اور سیف دو ہزار پر پرائز تو گائز یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہم سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھائی اس کو بائی کرنا جاتا ہے تو دسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اپنا درادسہ درادسہ ہمارا سٹور بنا ہوا ہے حمزہ فائیم سٹور کے نام سے تو وہاں سے آپ اس کو ایزیلی بائی کر سکتے ہیں اگر کوئی ساتھی مجھ سے وٹسپ نمبر پر رابطہ کرتا ہے تو میں وٹسپ نمبر بھی اپنا ڈسپلے پر دے دوں گا تو وہ مجھ سے کونٹیک کر کے وہ ڈائریک مجھ سے بائی کر سکتا ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا جو لوگ چینل پر نئے ہو چینل کو لازمی سبب کر دیجئے گا تو گائز ملتے ہیں پر نیچ ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ